سو دوستو اگر آپ کے پاس بھی ایک بلوتوٹ ہے اور یہاں پر بلوتوٹ ڈیوائس ہے کوئی سا بھی ہو وائر والا بلوتوٹ ہو یا پھر ائر برٹس ہو یا پھر آپ کا کوئی بھی بلوتوٹ کا ہیڈ فون ہو ٹھیک ہے اسے اگر آپ کنیکٹ نہیں کر پا رہے ہو یا پھر وہ کنیکٹ ہوئی نہیں رہا یا پھر دوستو وہ پہلے کنیکٹ ہوتا تھا لیکن اب کنیکٹ نہیں ہو پا رہا ہے سو دوستو اسے کیسی طریقے سے ٹھیک کرنا ہے وہ چاہ Pitts میں آپ کو بتانے والا ہوں اس ویڈیو میں سو دوستو آپ اس ویڈیو کو لاشت تک جر روز دیکھے گا ٹھیک ہے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے پاس کون سا ہے تھا یا کون سے نہیں تھا سو سب سے پہلے دوستو اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے دوستو اگر آپ اس تنیازن پر نئے ہو تو چینل کو سسکرائب اور ویڈیو کو لائک جرار کچے گا ٹھیک ہے ان دوستو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کا جو بھی بلوتوث ہے اسے آپ کو لگ بھگ آدھے سے ایک گھنٹے تک جارج کر دینا ہے اب جیسے چارج وغیرہ کر دو گے دوستو تو یہاں پر چارج کرنے کے بعد ہے کافی بار کیا ہوتا ہے جو بلوتوث ہوتے ہیں وہ چارج لو ہونے کے قران تورن تورن آف ہونے لگتا ہے تو آپ کو لگ بھگ آدھے سے ایک گھنٹے تک آپ کو چارج میں لگا کر چھوڑ دینا ہے اور چارج ہو جانا چاہیے فلی چارج آپ کر لینا ایک بار اب اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے دوستو آپ کو دو تین بار اسے کھولنا ہے بند کرنا ہے کھولنا ہے بند کرنا ہے پھر بھی اگر آپ کا نہیں ہو رہا ہے کنیک ٹھیک ہے تو اب آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو اپنے بلوتوث والے اپسن میں چلے جانا ہے جیسے یہاں پر میں چلا جاتا ہوں لیکن اس سے پہلے دوستو آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے دیکھ سکتے ہو یہاں پر bluetooth والے option میں ہمیں چلا گیا لیکن اگر آپ کا خراب ہو چکا ہے دوستو بلکل خراب ہو چکا ہے کیسے پتا چلے گا وہ بھی میں آپ کو بتلا دوں گا اب یہاں پر جو ہے دوستو آپ کا bluetooth اگر آپ نے پہلے connect کیا تھا تو آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو اس پر جانا ہے آپ کو جیسے یہاں پر اسے میں نے connect کیا تھا اسے آپ کو unpair کر دینا ہے unpair کرنے کے بعد دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پر یہ نیچے آگیا اور یہاں پر نیچے آنے کے بعد آپ کے جو یہاں پر جو اپنے connect کیا تھا وہ اب unpair ہو گیا جو device ہے وہ اس کے ساتھ پیر نہیں ہے اب آپ کو ایک چیز کا اور دھیان رکھنا ہے دوستو جو آپ کا bluetooth ہے وہ کسی اور کے ساتھ پیر نہیں ہونا چاہیے یعنی کسی اور device کے ساتھ پیر نہیں ہونا چاہیے کافی بار یہ بھی ہوتا ہے کہ دوستو کافی زیادہ پیر ہو جاتے ہیں ڈیوائسے جس کے بعد پھر bluetooth جو ہے زیادہ لوگوں کا اب یہاں پر جو ہے paired نہیں ہو پاتا ہے جس کے قرآن sound بغیرہ بھی نہیں ہوتا اب یہاں پر دوستو آپ کو کیا کرنا ہے اب آپ کو اپنا bluetooth کھول لینا ہے یہاں سے میں اپنا bluetooth کھول لیتا ہوں اب آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر آپ کو refresh کرنا ہے جو آپ کا جو یہاں پر bluetooth ہے اس کا نام آپ کو نیچے مل جائے گا جیسے یہاں پر میں نے unpair کر دیا تو اب تھوڑا سا time لگائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر جیسے میں اب اسے refresh کرتا ہوں تو یہاں پر جو ہے ہمارا آ گیا ٹھیک ہے really oppo تو یہاں پر دیکھ سکتے oppo 17mm آیا ہے اس کے بعد پھر سے refresh کرتا ہوں ہو سکتا ہے پھر سے آ جائے تو یہاں پر اگر ایک بار میں نہیں آتا دوستو تو آپ کو کیا کرنا ہے ڈبے کو اس کو پھر سے آپ کو box میں ڈالنا ہے پھر سے یا پھر off کرنا on کرنا اور پھر سے کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں آ چکا ہے آپ کو اس پر click کرنا ہے pairing option دے گا اور یہاں پر دیکھ سکتے allow access to your contacts and call register ٹھیک ہے اب یہاں پر pair آپ کو کر دینا ہے دوستو pair آپ جیسی کرو گے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہو کہ ہمارا جو ہے وہ connect ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب آپ کو یہاں پر ایک option ملے گا دوستو setting کا یا پھر آپ کو یہ arrow کا ٹھیک ہے اس پر آپ click کرنا اس کے بعد آپ کو یہاں پر کیا کرنا ہے دیکھ سکتے ہو یہاں پر سارے options جو ہے آپ کو enable کر دینا ہے content contact sharing آپ کرنا چاہتے تو کر سکتے ہو نہیں کرنا چاہتے تو ٹھیک ہے تو یہاں سے جیسے میں اپنا نام رکھنا چاہتا ہوں دوستو aryan kumar ٹھیک ہے یہاں سے میں اپنا نام بھی رکھ سکتا ہوں دوستو کچھ اس طریقے سے جو ہے آپ کو اپنا ڈیوائکس connect کرنا ہے اگر connect نہیں ہو رہا ہے تو اگر پھر بھی آپ نے کافی سارا try کر لیا پھر بھی connect نہیں ہو پا رہا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے دوستو آپ کو service center لے جانا ہے یا پھر دوستو آپ کو کئی بنانے والے کے پاس لے جانا ہے وہ آپ کیا جو ہے bluetooth وہ آسانی سے بنا دے گا ٹھیک ہے اور آج کی ویڈے کے لئے بسنا ہی دوستو ملتا ہے اسے کوئی نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے جائیں جائے بھارت